ازرائیل ہو جائے کا خان حجب اللہ چیف کی جان جانے سے بھینکر بوکھ لائیا ایران اسلامی دیش آگئے ساتھ ساتھ ازرائیل نے حجب اللہ چیف نظراللہ کو مار کر ایک بڑی گلتی کرتی ہے نظراللہ کی جان جانے کے بعد ایران بھڑکا ہوا ہے ایران نے ازرائیل کو ختم کرنے کی قسم کھالی ہے بلکہ ایران نے ازرائیل کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پلان بھی تیار کرنیا ہے اور اسی بیچ ایران کے کانونی اور انتراشتی ماملوں کے اپ ویدیش منتری کاجیم گریب آبادی نے OIC کے ویدیش منتریوں کے وارشک بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے فلسطینی لوگوں کے ادھکاروں کے سمرتن اسلامی دیشوں کے بیچ ایکتا اور ایک جھکتا کے مہت پر چھوڑ دیا ساتھی انہوں نے اسلامی دنیا ایک ناجک موڑ پر ہے اور کئی مہت پر چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہے خاص کر فلسطین مددہ جو ہماری مکھے پرات میں اکتاب بنا ہوا ہے یہ بات بھی کہیں گریب آبادی نے کہا کہ OIC کے سنستاپک سدسوں میں سے ایک کے روپ میں ایران نے ہمیشہ مکھے چنوٹی سے نپٹنے اور فلسطینی مددے پر وشیش دھیان دینے کے لیے اسلامی امہ کے پریاسوں کا سمرتک کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کے ہیت کے لیے ایران کے اٹوٹ سمرتھن اور پویتر ال کدوم کو اپنی رازدھانی اور سنگت راشت میں اس کی پور سدستہ کے ساتھ سبی کبجے والے چھیتروں میں ایک سوطنتر فلسطینی راجے کے گھن کے مادھیم سے فلسطینی لوگوں کے آوی بھاجے ادھکاروں کی پرابتی کے لیے بھی یکت گیا گریب آبادی نے دہر آیا ہے کہ سبی فلسطینی لوگوں جو اپنی ماتر بھومی میں رہ رہے ہیں اور جو اپنی ماتر بھومی سے دور ہیں انہیں جنمت سنگرہ کے مادھیم سے اپنا بھوشے تیہ کرنا چاہیے اس سے ساتھ انہوں نے آشہ وقت کرتے ہوئے کہا کہ اس تنتر کے مادھیم سے ایک ستھائیس شانتی پرابتی ہوگی جس میں مسلم، ایسائل اور یہودی ایک ساتھ امن اور شانتی سے رہیں گے تو وہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی شاسن کی آتنگ کی گتیویدھیا فلسطین اور لیبلان تاکھی سیمت نہیں ہے انہوں نے حالی میں ایران کی رازنائی سو بیدھاؤ پر آتنگ کی حملہ کیا اور ایران میں ہماس کے نیتہ کو بھی شہید کر دیا اس ستھے پر جور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی شاسن، چھتری اور انتراشتش شانتی اور سرخشہ کے لیے خطرہ ہے انہوں نے اس کی کرورتہ اور اپرادوں کو سمافت کرنے کا بھی آگواہن کیا گریب آبادی نے اسرائیل کی آتنگ کی گتیویدھیا کو بھی اجاگر کیا یہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کیول فلسطین اور لیبلان تاکھی سیمت نہیں ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کی رازنائی سو بیدھاؤ پر ہوئے حملے اور ہماس کے اکنیتہ کی جان جانے کا بھی اُلک کیا بہرحال ایران نے او آئی سی کی اس بیٹک کے مادہم سے فلسطینی مددوں پر انتراشتری دھیانت کے اندرت کرنے کا پریاس کیا اور اسلامی دنیا کی ایکتہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایک ٹھوز منس تیار کیا ہے جس سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ سارے مسلم دیش ایک ہو کر اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کی فراک میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے اب برے دن آنے والے ہیں فلال یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب حضب اللہ کے خلاف اسرائیل کی جاری جنگ میں آگے کیا ہونے والا ہے اس خورن وسط نہیں اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ون ایڈیا ہندی کے ساتھ